اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا کہ اسلام کے اصل جو عالی ترین ادوار تھے سلاسہ جس کو حضور نے کہا ہے خیر و امتی قرنی سم من لذین یلونہم سم من لذین یلونہم اسی لیے ہمارے ہاں اسطلحہ آتی ہے قرون مشہود لہا بالخیر وہ تین ادوار جن کے لیے حضور نے خیر ہونے کی گواہی دی ہے خیر و امتی قرنی سم من لذین یلونہم سم من لذین یلونہم اور ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بہترین دور تو یہ تھے ان ادوار سے برعظیم پاک و ہن کو کوئی حصہ نہیں ملا اس کی سعادت اس کی برکات سے یہ برعظیم پاک و ہن محروم رہا اس کے بعد جبکہ وہاں زوال کا آغاز شروع ہو چکا اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ تو پھر خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا اس کے بعد سلطنت بن امیاد سلطنت بن عباس اور اس کے بعد سلطنت حسپانیہ اور نہ معلوم کہاں سے کہاں مسلمان پہنچے لیکن اسلام کا زوال جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں اسلام کے انقلابی فقر کی تجید و تعمیل میں کہ وہ تو خلافت راشدہ کے خاطنے کے بعد زوال کا آغاز ہو گیا اس حوالے سے گویا کہ جو اسلام کا اصل دور عروج ہے اس سے اس کی برکات سے اس کی سعادت اس سے بر عظیم پاکو ہند کو کوئی حصہ نہیں ملا چنانچہ سرزنین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں سے اسلام داخل ہوا اسلام کا یہ ورود اول بھی کسی مصبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیزہ تھا کیونکہ یہاں ڈاٹویوں نے مسلمانوں کے کافلے پر بحری کافلہ جو تھا تجار کی کافلہ گزر رہا تھا اس پر جو ہمنا کیا اور بوٹ مار کی اور بعض خواتین کو جو ہے قید کر لیا تو یہاں سے جب ایک آواز پہنچی ہے فریاد کی وہ بن عبیہ کے دربار میں تو وہاں سے ایک مہم بھیجی گئی ہے انتقام کے لیے یا صدا دینے کے لیے تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو وہ دور تھا جبکہ خلافت راشدہ کے دوران جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے دوران رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی خلافت کے دوران جب فوجیں نکلتی تھی تو وہاں مصبت جذبہ تھا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو قائم کرنے اور نافذ کرنے اس وقت وہ مصبت جذبہ نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی جذبہ یا کسی کو صدا دینے کا جذبہ تھا کہ جس کے ذریعے سے یہاں اسلام آیا ہے تو یہ دوسری حقیقت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے جب تک کہ یہ اصل حقائق سامنے نہ ہو تو وہ پورا پسمندد جو ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنے موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں اور اس مد میں بھی جذر کے آثار فوراں ہی شروع ہو گئے اور برے صغیر پاکوہند برے عظیم پاکوہند میں اسلام کی یہ آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجہ عارضی بھی اس کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ٹیبولیٹڈ فارم میں آپ کے سامنے لقشہ بنا دوں دیکھیں ایک ہے قلب عالم اسلام اسلام کا عالم اسلام کا قلب کیا ہے اگر لقشہ آپ نے دیکھا ہوں تو جنہی نے بھائی عالم تو اس کے موقع شمال میں عراق اور شان دو مل اس کے اوپر جوج سی نکل جانتی ترکی یعنی اس کی انڈکا پر نشبی تھی ہے کہ جیسے کوئی عقاب ہے جس دیگر دوروں پر خیلائے ہوئے ہیں تو عقاب کا جسم جدیر انبائی عرق ایریفین پہلنس ہونا اس کی جوج یہ ترکی کا جو ایسیا بائی میں خیلائے تھا پھر اس کا گائیں آبازوں چلتا ایران اور اگر سے پھر ارغانستان دلکستان ہندوستان یہ اور پھر آئے آبازوں سنائی پہلنسلہ سے ہو کر شمالی افریقہ بہت اوپر دور کر یہ دو بانے تو قلب اسلام اور یہاں دکھئے بڑھے عظیم فاتھ مزید اب دیکھئے دور نموی اس کی بھی تین آپ تین سن جو ہے ذہن میں رکھیں ملادت با سعادت ملادت نموی بہت سو ایک ستن یا کی کٹتا آغاز وحی چھے سو دس ایسو آغاز وحی حجرت چھے سو بائیس مثال چھے سو بائیس ذہن بات ہے کہ اس دور کی سعادت سے ہم آنی یہ سانی نوستی ملی ہے اس کے بعد آیا دور بنو مہیہ یہ چھے سو اکسٹھ سے شروع ہوا ہے اور چلتا ہے ساٹھ سو بلنچاس اس کے درمیان میں یہاں اسلام آیا ہے محمد بن خاصل اس میں سے بھی جو حضرت معاویہ کا دور تو اب ملت ہوگا یہ صحابی کا دور پھر تیم خوضہ پاک میں آئے بہت ہی شورٹ ایک یزید معاویہ این یزید اس کے بعد تو عبدالوری بن گروان آیا اور وہ یہ ہے ساتھ سو بابا کی سو گویا کہ اس دور سے اسلام یہ بردہ عظیر میں باٹھ ہو گئے برنکہ میں نے تو غلط نہیں کی درمیان میں بہت چاہیے تھے خاندہ بہت خلاف اپ اپ چھے سو بنتی سے چھے ساٹھ اس سے بھی بلکل محلوم راج آپ اپنے ٹیبل 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 میں تو اس میں نہ داؤ دور اپنی دوسرا جو ہنی اس دن دن سکا ہویا کہ دور خلاف اپ راج گا یہ چھے سو بنتیس سے چھے سو ساٹھ تیس ہوئی یہ بھی خانی بلکل ہمیں اس سے کوئی حصہ نہیں منا اس کے بعد دور بنو میں یا اس کے دوران میں محمد 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 دور بنتیس ازوار سے کتنی ہو ازوار کیونکہ دور ازوار میں وہ خیر امت کی قرد بودھ بودھ چکا سمت عزید یلید بودھ 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 یعنی دور صحابہ دور تعبیین بھی بودھ چکا اس کے بعد اسلام آیا لیکن ہوا یہ ہے کہ سلیمان نے ان کو سلیمان بن عبد الملک مجھے کیا تھی جیسا کہ میں آپ سرز کر چکا ہوں دور ملوکیت شروع ہو چکا ہے اور ملوکیت کو اپنے مفادات کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جیسے زیاء الحق صاحب کو اپنا اختدار ہر شئے سے عزیز تر تھا اسلام جتنا ہو جائے اس کے ساتھ ہو جائے اچھا ہے بہت اچھا لیکن پرائیٹی نمبر ایک اپنی حکومت اسی طرح دور ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں تو اپنا اختدار وہ جو ہے پرائیٹی نمبر ایک پر رکھنا ہوتا ہے باقی ہر اسے دیوتا بنا لیا اس کے مجسمے بنا کر رکھ دیئے وہ تو یعنی راجستان کے قلب تک پہنچ گیا تھا اور ملتان سے آگے تک یہ سارا جو علاقہ ہے جو ملتان کے تابعے کہلاتا ہے سرائیٹی علاقہ پورا کا پورا عالم اسلام میں آ چکا تھا اتنی زبردست شخصیت جو ہے تو اندیشہ ہو سکتا تھا کہ وہ بنو میہ کے اقتدار کے لئے خطرہ بن جائے کیونکہ وہ عموی تو نہیں تھا وہ سقفی تھا اس کا تعلق تائف سے تھا تائف کے قبیلہ بنو سقیف سے کہ ایک ایسا شخص جو ہے لہذا اس کو بلا کر اور شہید کر دیا یہی حشر کیا گیا تھا تقریما کیونکہ یہ بھی روڈ کر لیجئے عجیب تاریخ ہے یہ سات سو بارہ عیسوی سات سو بارہ عیسوی میں سندھ کے راستے اسلام بردہ عظیم پاکورین میں داخل ہوا سات سو بارہ عیسوی ہی میں سپین کے راستے اسلام یورپ میں داخل ہوا موسی ابن نسیر وہ جنرل تھے اور ان کے تحت تھا تاریخ ابن زیاد جس نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں اسپانیا تسائی پر اُترنے کے بعد کشتیاں جلا دو تاکہ کسی کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ واپر جانے کا بھی امکان ہے اور کہا تک پہنچ گیا تھا اسلام کا ریلہ فرانس کے ہارٹ تک پائرنیز ماؤنٹین بہت ہی یعنی سمجھئے کہ بہت سخت قسم کے پہاڑ ہیں کہ جو آئیبیرین پیلنسولہ کو علیدہ کرتے ہیں فرانس سے ان کو کروز کر کے تقریبا موجودہ فرانس کا نصف جو ہے وہ مسلمان نے فتح کر گئی بدقسمت اس سے سات سو بتیس میں پھر انہیں شکست ہوئی ہے وہاں سے واپسی ہوئی ہے لیکن اس واپسی کا اصل رکھتا ہے آغاز کیا تھا کہ نوسی ابن نسیر کو بھی واپس بلا کر اور ان کو بھی سخت عذیتیں دی گئی اگرچہ چونکہ وہ بوئے تھے لہذا انہیں قتل نہیں کیا گیا محمد ابن قاسم کو قتل دیا گیا یہ ہے ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ بام ورنہ جس تیزی سے وہاں دیلہ جا رہا تھا اور جس تیزی سے ادھر دیلہ جا رہا تھا تو یہ خلافت اسلامی اگر یہ ملوکیت وہاں شروع ہو گئی ہوتی طلب اسلام میں ظاہر بات ہے قوت کا سرچشمہ تو وہ ہی تھا وہاں جب طلب ماہیت ہو گئی نیچری بدل گئی خلافت ملوکیت